الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد وعلی اللہ تبارک و تعالیٰ فیل قرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فصعوا الى ذکر اللہ و ذر البیع ذالکن خیر لکم ان کنتم تعلمون فا اذا قضیت السلاة فانتشروا فی الارض و اکتبوا من فضل اللہ و اذکروا اللہ کسیرا لعلکم تفرحون و اذا لعو تجارتا او لہوان فضلوا الیہا و ترکو کقائما کل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارة واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ تو سید رئیان فیہا خلق آدموں فیہا اتھل الجنہ فیہا اخرج منہ وَلَا تَقُومَ السَّارَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ اوکم آقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیلی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی چلو اور خرید و خروت کو چھوڑ لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور جب نماز پڑی جاتے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قصد کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور جب یہ لوگ کسی تجارت یا کھے لکود کی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چل جاتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ خرید و فروت تجارت سے بتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر عزق دینے والے ہیں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سرگاہ دن ہے اسی روز عزم علیہ السلام کو پہلا کیا گیا اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی روز ایک خطا کی وجہ سے آپ کی توبہ خبور کی گئی اسی روز انہیں جنت سے جو ہے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے دوری قائم ہوگی یہ آیات و حدیث نوار جمعہ کے بارے میں ہیں اگوے حدیث جمعہ کا دن تمام دنوں کا سرگاہ دن ہے اسی روز عزم علیہ السلام کو کیونکہ تمام انسانوں کے بھاک ہیں پہلا فرمایا گیا اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور ان سے جو کوئی خطا صادر ہوئی ان کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی جمعہ کے روزی قائم ہوگی روایات میں آتا ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سمانے میں مدینہ میں گندم کا قہد پڑا ہوا تھا اسی دران ایک صحابی ملک کے شان سے گندم لے کر آیا اور اس وقت کے دستور کے مطابق ایک آدمی اس کے آگے کاخلہ کے آگے صدا رکھا تھا کہ بھئی گندم خرید لو گندم خرید لو گئی گندم ختم نہ ہو جائے صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمار جمعہ کا خطبہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دن میں یہ خیال آیا کہ نمار جمعہ تو باہر پڑی جا سکتی ہے اگر گندم ختم ہو گئی تو پھر گندم کہاں سے لائیں گے گھروں میں آتا نہیں ہے لہذا پہلے گندم خرید لیں جمعہ کی نمار باہر میں پڑھ لئے یہ سوچ کے اکثر صحابہ کرام مسجد سے باہر آگئے اور گندم خریدنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو نمار جمعہ کی یہ آیات نظر ہو گئی جب یہ لوگ کسی تجارت یا کھیل و کوٹ کی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تنہار چھوڑ کر چاہ دیتے ہیں آپ ان سےخبرہ لیں یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل و کوٹ تجارت سے بہتر ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر علق دینے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا اس طرح نکلن جندم خریدنے کے لیے پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے شاہر قرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے بہتر ہے اس سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر دینے والے ہیں اگر صحابہ اکرام مسجد سے نام باہر جاتے اور خطبہ سنتے رہتے نمار جمعہ ادا کرتے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے گندم کا اندرام کر سکتا تھا تو بہرحالی یہ آیات کریمہ نمار جمعہ کے بارے میں ناظر ہوئی ہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جمعہ سے دے کر دوسرے جمعہ تک ایک رمضان مبارک دوسرے رمضان مبارک تک یعنی جو آدمی اس دوران یعنی دو جمعہ سے نے ادا کی ہے ایک جمعہ کی نمارت سے پڑی دوسرے جمعہ تک اسے جو بھی کنائے صغیرہ ساتھ رہنگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمار جمعہ پڑھنے کی بدورت معاف فرمائیں گے یہ نمار جمعہ کی فریدت ہے اور بھی بہت سے فضائر ہیں دیکھیں کہ آخری شاہر سمایا یعنی عبدالو کے بارے میں ہیں نماز کے بارے میں ہیں ادھر آدمی نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو دور کی نماز تک دور کی نماز اس نے پڑی ہے تو فجر سے لے کر دور کی نماز تک جو بھی اسے گناہ سے گیرہ صادر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے معاف فرمائیں گے جی طرح دور سے اثر کی نماز ہے اثر سے مغرب کی نماز ہے مغرب سے عشاء کی نماز ہے عشاء سے پھر خجر کی نماز ہے مغرب سے دیا ہے کہ چوبیس کھنڈوں میں آدمی سے جو خنائے سے گیرہ صادر ہوتے ہیں انسان خطا کا پتلہ ہے اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان فرشتہ تو نہیں ہے مگر اللہ کی راملی بڑی وسیع ہے انسان خطا قطع جاتا ہے اللہ طرح معاف فماتے جاتے ہیں اللہ طرح شاہ فماتے ہیں پڑھانے پاک میں کہ اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر دلم کیا ہے لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَفْرُ الظُّنُوبَ جِمِعَى کہ اللہ تعالیٰ کی راملہ سے ہرگز معیوس نہ ہو بشک اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ 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 قرآن قرآن میں اعلان ہے کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر یقین ہتا ہے ملاقات پر یقین ہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بشنے والے مہربان ہیں اللہ طرف اہماتے ہیں کہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں تمام گناہوں کو معاف کروں میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں مجھے کوئی کہنے والا نہیں کہ بہت درہا ہمیں اس کے گناہوں کیوں معاف کی ہیں یا تھوڑے کیوں معاف کی زیادہ کیوں معاف کی ہیں میں جو چاہوں کروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ورہا یہ اللہ طرح کی وسیر احمد ہے کہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نمازیں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے پانچ نمازیں ایک جمعہ تک دوسرے جمعہ تک جو بھی گناہ سغیرہ سادر ہوں گے اللہ تعالیٰ پانچوں نمازیں پڑھنے کی بدولت اور نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف فرما دیں گے اور یہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق عویب وغیر توبہ کے معافنی ہوتے ہیں اگر کبارل شراغ باللہ و حقوق و واردین و قطر نفس و یمین غبوس یہ کبیرہ گناہوں کی قسمیں ہیں علی شراغ باللہ سب سے پہلے بڑا گناہ اللہ صاحب کسی کو شریک کا ناشرک کرنا ہے دوسرے نماز پر و حقوق و واردین واردین کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے و قطر النفس کسی جان تو بغیر کسی شرع و ذر کے شرع وجہ کے نحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے و یمین غموس اور یوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے دیکھیں آج کے عدالتوں میں عام طور پر جھوٹے قسمیں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جھوٹے قرآن بھی اٹھائے جاتے ہیں یہ لوگ خدا سے ڈرتے نہیں کہ ہم قرآن اٹھا کر بھی غلط بیانی کر رہے ہیں ایسا نہ کہ ہم پر قرآن کا عذاب اس کی جو ہے ہم پر یہ پڑ جائے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ایسی عدالتوں میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قرآن اٹھا کر غلط بیانی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ قرآن کا علاق ان پر آ پڑے جب بے خوف نہیں ہونا چاہیے جوٹی کا سمجھ نہیں اٹھانی چاہیے یہ قرآن قبیرہ میں سے ہے اور انشاءت ہمیں ادار جا آہدہ کو جمعہ تو فریعت سے کہ جس شرس پر نمال جمعہ آ جائے جمعہ کا دن ہے وہ سے چاہیے کہ غسل کر لے کہ غسل کرنا مستر بات ہے نبی پاک صلح میں سنت ہے اگر کوئی آجمہ کو گسل نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا بہتر ہی ہے کوئی گسل کر لے اسی طرح میں سوا کرنا خوشبور دانا اور نمال جمعہ پڑھنے کے لئے سب سے پہلے مسجد میں جانا یہ جو ہے نمال جمعہ کی سنتیں عداب ہیں حضیش میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کتاب دے کر مسجد ورد کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیر سے کہ کون آدمی جو ہے جمعہ پڑھنے کے سب سے پہلے مسجد داخل ہوا پھر کون آیا پھر کون آئے حضیش میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من طرح کا سلاس جمعہ انتہا ونن تب اللہ علاقل بھی جو آدمی تین جمعہ کی نماز بغیر کسی شرع ادھر کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل پر محلق آجیتے ہیں یعنی اپنی نراضی کی محلق آجیتے ہیں اس کی بجنصیبی کی محلق آجیتے ہیں کہ یہ آدمی بغیر کسی شرع ادھر کے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوا لیکن یہ کتنی بڑی ایک خطا کی بات ہے نقصان کی بات ہے اچھا بڑا آدمی نماز جمعہ کے لئے نہ جائے مسجد میں تو یہ بہت بڑا ایک کناہ ہے بہت بڑی باہرمی ہے اور ایک خضیق دیئے ہے کہ نماز جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں نہ کرا مومن مسلمان کی ہر جائے دعا کو قبول فرماتے ہیں یعنی دیکھیں یہ کابل اور بات ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے یعنی بعض رمائے کرام نظیب ہوگا یعنی وہ ہے جب امام ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے دوسرے خطبہ پڑھنے سے پہلے تو وہ گھڑی ہے اور بعض رمائے کرام کہتے ہیں کہ اثر کے بعض ملکہ تک گھڑی ہے باہر ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی انسان کی ہر جائے دعا کو قبول فرماتے ہیں یہ بہت بڑی یہ بھی ایک عجل کی عجل سواب کی بات ہے بارہ نماز جمعہ کے بیشمال فضائل ہیں اللہ تعالی دعا مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے نماز جمعہ کی جمعہ آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے امہ علی نا راکی صلی اللہ علیہ وسلم